نعیم این ایڈبر کی یوٹوپ چنل کے ناظرین ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرا بچہ بہت زیادہ پتلا دھولا ہے نہ کچھ کھاتا ہے اس کا جسم روزانہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے آپ کو یہ ایسا وزیفہ بتا دے جس کے پڑھنے سے جس کی برکتوں سے میرا بچہ صحت مند ہو جائے موٹا تازہ ہو جائے میرا بچہ نہ تو کچھ کھاتا ہے اور بچے کا جسم کمزور ہو رہا ہے بہت زیادہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کے علاج کے حکیموں کی تباہیہ نہیں کھلا کر دیکھے لیکن میرے بچے کی جسم پر کوئی بھی اثر نہیں پڑھ رہا ہے پیالے دوستو اگر آپ کے بچے پتلے دھولے ہیں آپ کے بچوں کا جسم کمزور ہو چکا ہے آپ کے بچے بلکل کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں نہ ہی کسی چیز کونوں کا کھانے کے لیے دل کرتا ہے تو یہ ویڈیو آپ ازداد پلیے ہیں پیالے دوستو اگر آپ کے بچے بلکل کمزور ہیں آپ اپنے بچوں کو چند روز کے اندر موٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دے گئے آج کے اس ویڈیو میں نے بڑا آسان سا وظیفہ بتایا ہے اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے بچے بہت جند ہوتے تازہ ہو جائیں گے ان کے جسم کی کمزوری دور ہو جائے گی چلیے تو پیارے دوستو میں آپ کو جدی سے وقیمتی وصیتہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو مارکیٹس سے اچھی کوارٹی کا سرسوکت تیو دانا ہے گھر آنا ہے اس کے بعد آپ کو وزو کرنا ہے اور کسی بھی نماز کے بعد نمازِ فضل کے بعد اگر اس عمل کو کرے تو زیادہ بہتر ہے نمازِ فضل سے پاریگ ہونے کے بعد آپ کوئی پر بیٹھ رہیں اور گیارہ مرتبہ آپ درود پاک پڑھنے ہیں اس کے بعد 101 مرتبہ اس وزیفے کو پڑھیں جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں قُلْ هُوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا غُدَمْ وَشِفَا اس طریقے سے آپ کو 101 کی گنتی پوری کرنی ہے آخر میں پھر آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اس تیل پر آپ کو دم کرنا ہے یہ تو ہو گئے آپ کو وزیفہ مکمل اور اس نے جو تیل پڑھا تھا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوتے سمیں آپ کو پورے جسم کی بچے کی مالش کرنی ہے پورے جسم پر بچے کے تیل لگانا ہے مسلسر آپ کو 41 روز تک اس تیل کو لگانا ہے اور صبح میں جب اٹھے تو اس کا جو ہے جسم کو اس کو للا دینا ہے اور اگر سردی کا موسم ہے تو ہی نلائے گے تب بھی کام چل جائے گا ویسے ہی ساف کر دیں اگلے دن پھر آپ کو سوتے سمیں اپنے بچے کے جسم کی مالش کرنا ہے اگر دونوں وقت کریں صبح شام کریں تو زیادہ بہتر ہے اور ایک ٹائم بھی کریں گے تو چلے گا لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں ٹائم صبح اور شام میں اپنے بچے کی اس تیل سے مالش کریں اگر یہ کام آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت جلد موٹا ہو جائے گا آپ کے بچے کی جسم کی کمزوری دور ہو جائے گی اور بچہ صحتیاب ہو جائے گا امید ہے ہمارا وصیبہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں اور ابھی تک اگر آپ حضرات نے چینل کو سبسکرائب لائک کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے اور آپ حضرات ہمیں ہی جائے سکتے ہیں انشاءاللہ حضرات نے چینل کو سبسکرائب کریں اب تک لیا اللہ حافظ السلام علیہ